بہت شکریہ کامران صاحب میرے خیال میں جو بنیادی ٹچ سٹون ہے کسی بھی پارٹی کے داخلی انتخابات کے صحیح ہونے یا نہ ہونے کا وہ خواہ صاحب دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اس پارٹی کا اپنا کانسیچوشن یا اس کے رولز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ جو رولز اور جو قوانین پارٹی کا کانسیچوشن کہتا ہے کیا اس کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے عمل ہوا ہے میرے خیال میں یہ دونوں معاملے پی ٹی آئی کے الیکشن کے معاملے میں کمزور ہیں دیکھئے جو دوہزار انیس کا کانسیچوشن ہے وہ دو تین باتیں کہتا ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ برائے راست انتخابات ہوں گے اور دوسرا ہوئے کہتا ہے کہ تین سطحوں کے اوپر انتخابات ہوں گے قومی سطح پہ سبائی سطح پہ اور لوکل سطح پہ اور لوکل سطح پہ بھی وہ تین چار سطحیں ڈیفائن کرتا ہے ڈیویجن ڈسٹرکٹ تحصیل اور پھر اس کے بعد بلوک کے لیول پہ تو یہ اس وقت جو ڈیکلیئر ہوئے ہیں الیکشن وہ تو نیشنل پروینشن لیول پہ تو ہوئے ہیں لیکن جو لوکل لیول پہ وہ نہیں ہوئے اور پھر یہ کہ یہ بنیادی بات یہ تھی کہ آپ نے یہ تو ٹھیک ہے بلا مقابلہ انتخاب اگر ہو گیا تو اس میں بیلٹ پیپر کی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل صحیح فرما رہے تھے جسٹس صاحب لیکن جب وہ آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ صاحب یہ الیکشن ہے جن لوگوں نے بطور امیدوار اپنے کاغذات جمع کرانے ہو وہ کرا دیں ایسا کوئی اناؤنسمنٹ بھی ہمارے علم میں نہیں آیا کہ اناؤنسمنٹ ہوا ہو اور پھر صرف ایک پینل نے جمع کرائے ہو تو باقی پینل پھر ظاہر ہے اس پر بیلٹ کا سوال ہی نہیں ہے مگر نیاز اللہ نیازی صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے تین بجے تک کا ٹائم دیا تھا اور ہم نے اس کو باقاعدہ اناؤنس کیا تھا یہ بہرحال ان کا استدلال ہے یہ انہوں نے بات میں فرمایا لیکن شروع میں اس کی کوئی اناؤنسمنٹ تو نہ ان کی ویب سائٹ پہ نظر آئی نہ کوئی میڈیا میں آئی اور پھر میں نے نیازی صاحب کی گفتگو یہ سنی کہ ہم نے انتخابات کے لیے جو ڈیٹیلز ہیں وہ اب ہمارے کانسٹیوشن میں نہیں ہیں وہ اب ہمارے رولز میں ہیں تو ہم ہمارے رولز ہیں ٹو تھازن ٹوانٹی کے اس کے تحت امنڈڈ رولز کے تحت ہم نے الیکشن کروائے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے انہوں نے کروائے ہوں گے لیکن وہ رولز نہ پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ ہیں نہ وہ الیکشن کمیشن کو جمع کر آئے گئے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ بھی نہیں ہیں تو وہ جس رولز کے تحت الیکشن ہوئے ہیں وہ بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں تو یہ بات تو رجی الدین صاحب نے صحیح کہی کہ باقی پارٹیاں بھی یہی کرتی ہیں ان کا بھی کوئی سلزلہ کیونکہ اس بات کا بہت ذکر ہے احمد بلال صاحب اور جائز ذکر ہے کہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کہ کسی داخلی الیکشن کی اس نویت کی سکروٹنی کہیں نہیں دیکھی ایون میڈیا کوریج بھی اتنی ڈیٹیل کی نہیں ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن اس کا اس قدر جائزہ نہیں لیتا اور کسی بھی الیکشن کا جو کہ محض رسمی کاروائی انگوٹہ چھاپ الیکشن ہوتے ہیں وہ اس میں کبھی کسی سب کا کوئی اتراز یا کوئی اس کا کوئی قضیہ نہیں منا جی بالکل اور یہ تو میں بالکل کہتا ہوں کہ کبھی کسی پارٹی کے داخلی انتخابات کالندم ہوئے ہوں یہ بھی کبھی نہیں ہوا تو یہ تو بات درست ہے لیکن اب یہ بارہ صفحے کی جو ججمنٹ الیکشن کمیشن نے لکھی ہے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں اس کے اندر انہوں نے وہ تمام باتیں بڑی تفصیل سے درج کر دی ہیں جس کے اوپر انہیں اتراز ہے اگر اس اتراز کے بعد انہوں نے بیس دن کی مولت دی ہے تو آپ اس کو مہا سات دن کے اندر الیکشن کروا لیتے ہیں اور انہیں اترازات کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو یہ میرے خیال میں کوئی بہت دانش مندانہ بات تو نہیں ہے کیونکہ اگر ایک پارٹی مائکروسکوپ کے نیچے آ گئی ہے اور اسے دیکھا جا رہا ہے کانون اور جو قواعد ہے ان کے مطابق تو پارٹی کو تو ان قواعد کے مطابق عمل تو کرنا چاہیے لیکن اگر وہ یہی دیفنس یہ ہو کہ چونکہ دوسری پارٹیوں کو آپ نے کبھی نہیں پوچھا تو ہمیں بھی نہ پوچھے تو پتہ نہیں ہے کس حد تک ویلیڈ ہوگا لیکن کہنے کے حد تک یہ بات درست ہے کہ باقی پارٹیوں میں بھی یہ رسمی کاروائی ہوتی ہے لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اب یہ الیکشن کمیشن میں جو پولٹیکل فاناس ونگ بنا ہے یہ ابھی حالی میں بہت ایکٹیو ہوا ہے اس کے اندر سٹاف اس کے اندر اکیپمنٹ اس کے اندر تمام جو ٹیکنالوجی ہے وہ سب کچھ ڈیجیٹائز وغیرہ کر دیا گیا ہے تو این ممکن ہے کہ ان کے ایکٹیویٹ ہونے کے بعد پہلا موقع ان کو پی ٹی آئی کا ہی ملا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو بھی وجہ ہو اگر اس کو الیکشن کمیشن اس پہ اتراز کرنا چاہے تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں نکلیں گی جس پہ وہ اتراز کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو دوسری پارٹیوں کے طرح ان کو بھی ان کے بھی نتائج کو تسلیم کر کے نوٹیفائی کر دے